بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹورنٹ میں ہم محمد زاہد محمود لیکچرر فیزیکل ایڈکیشن انڈ سپورٹ سائنسز یونیسٹی آف ایڈکیشن لاہور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیزیکل ایڈکیشن ویڈزا آج کا ہمارا ٹاپک ہے بہاولپور سینٹر بہاولپور ملتان سرگودہ فیصلباد انچار سٹیشن پہ انٹریو گو چکے ہیں انشاءاللہ میں نے تمام سینٹر سے معلومات لی ہے ڈیفرنٹ سٹورنٹ سے کہ وہاں پہ کس قسم کے پیسٹن کیے گئے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی پیسٹن آپ سے ہو سم پیسٹن جو ہیں ان میں سے ریپیٹڈ بھی ہوئے ہیں تو بہت سے ریپیٹ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنے لحاظ سے تیاری کرنی ہے اور ایک سینٹر جو لاہور سینٹر ہے وہ فی میل کا رہ گیا ہے اور اس کے علاوہ میل کے بھی انٹریو سٹارٹ نہیں ہوئے تو یہ چیزیں ان کے لئے بھی ہلپپل ہو سکتی ہیں کیونکہ لیکچر فیزیکل ایڈیوکیشن کے میل اور فی میل کے انٹریو ہوئے تھے تو وہ چیئرمن جو قبل سر سکمیشن کی طرف سے آتے ہیں وہ صرف ایک ہی میمبر کو ایز ای چیئرمن بھیتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات بیا کسی حد تک کیونکہ ایک ہی بندہ اگر ججز کرتا ہے سب لوگوں کو تو اس کا ججز کرنے کا پیمانہ ایک ہوگا اگر ایک سینٹر پہ ایک اور شخص آتا ہے اور دوسرے سینٹر پہ اور آتا ہے تو اس میں بھی تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے کہ ایسیس کرنے کا پوائنٹ آف یو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے جس سے بعض لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور بعض لوگوں کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے لیکن اس طرح ایک ہی چیئرمن آنے سے آپ لوگوں کو زیادہ بہتر ہوگا تمام لوگوں کو ایک ہی بھیمانے سے ایسیس کیا جائے گا تو میں وہی آپ کی شدمت میں گوشت گزار کرتا ہوں اور ان کے جوابات بھی آپ کو دوں گا یہ صرف ایک اسیسمنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو پتا چال سکے کہ کس لیول کے اور کس ٹائپ کے کوئسٹن جو نا وہ پوچھے جا سکتے ہیں اس دفعہ کوشش تو ہے کمیشن کی کہ بہت ہی کم لوگ پاس ہوئے ہیں اور غیر ضروری طور پر کسی کو رجیکٹ نہ کیا جائے لیکن یہ ہے کہ آپ نے پھر اپنی کوشش کرنی ہے اپنے سیلیکٹ ہونے کی بھی آپ کی ہی کوشش ہے اور رجیکٹ ہونے کی بھی آپ کی ہی کوشش ہے جس طرح کی آپ کوشش کریں گے اسی کا آپ کو رزلٹ ملے گا آئی ہوپ انشاءاللہ کہ آپ سب لوگ کامیاب ہوں گے اس دورنٹ کہتے ہیں ٹوڈے مائی انٹریو چیئر مین یور نیم فادر نیم فادر کیا کرتے ہیں خوہ مینی بردر انسسٹنس لیبنگز یعنی آپ کی کتنے بہن بھائی لوگ ہیں انٹرڈکشن انہوں نے نہیں لیا تو یہ جو کمیشن کا سربراہ ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ انٹرڈکشن لے یا نہ لے لیکن آپ لوگوں کو انٹرڈکشن تیار ضرور کرنا چاہیے ان کیس کہ وہ کہہ دیں تو پھر آپ یہ جواز نہیں کہہ سکتے کہ پہلے کسی سے نہیں لیا تو ہم سے کیوں لیا جا رہا ہے تو اس لیے اپنے انٹرڈکشن ضرور تیار کریں یہ سوال کیوں پوچھا جاتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے فادر کا نام کیا ہے آپ کتنے بہن بھائی ہیں آپ کیا کرتے ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو ان کو پہلے ہی پتا ہوتی ہیں لیکن اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جب سٹوڈنٹ روم میں داخل ہوتا ہے تو کافی اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ پتا نہیں کیا ہوگا کیا پوچھیں گے کیا نہیں پوچھیں گے تو اس لیے سٹوڈنٹ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ ایک جنرل سے کوئسٹن کرتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ کے فادر کیا کرتے ہیں اور ٹھوڑا بہت خون ہو بھی ہو جاتی ہے آپ کی فیملی کے بارے میں بھی ان کو آگیا کہ جی آپ کرنٹ کے لیے آپ لیکچرشپ کیوں جائن کرنا چاہتے ہیں اب اس کا جواب آپ خود دے سکتے ہیں سب سے بہتر آپ جواب دے سکتے ہیں کہ میں اس کو کیوں جائن کرنا چاہتے ہیں جواب تو آپ ہی بہتر دے سکتے ہیں لیکن اس بات کا خیال کرنا ہے کہ وہاں پہ جو جواب دینا ہے وہ کوئی ریزنیبل ہو اور کوئی اس میں کوئی کمیٹمنٹ ہو اور اس میں آپ کی گریڈی نیس نہ ہو بلکہ آپ کی کوئی انسپائریشن ہو کوئی موٹیویشن ہو اس لوجک کے پیچھے کہ ظاہر اسی بات ہے بہتر سے بہتر کی گنجائش تو انسان میں سارے زندگی رہتی ہے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی اس سے کم سکیل کی ففٹین فورٹین کی جواب کر رہا ہے تو یہ کہیں گے کہ وہاں تنخواہ زیادہ ظاہر اسی بات ہے تنخواہ تو زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ چیز بتانا آپ کے لئے اتنا محصر نہیں ہوگا بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا لیول ہے کالج کا وہاں پہ بی ایس یونسٹی لیول کی ٹیچنگ ہو رہی ہے تو جتنا بڑا سٹیج ہے اتنا زیادہ پرفارمنس کے زیادہ موقع ہیں میں اسے زیادہ پرفارم کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے علم یا اصلاحیت دی ہے میں چاہتی ہوں کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکی اور اگر آپ پلئیر ہیں جس گین کے تو اس کو بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ میں میں نیشنل لیول انٹرنیشن لیول یا یونسٹی لیول کھیلا ہوا تو میری کوشش ہے کہ میں اس میں جا کے بچوں کی ایک اچھی ٹیم تیار کر کے یا فیزیکل ایڈوکیشن کا تو سب سے بڑا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں ایک ہیلتھی سوسائٹی کا قیام عمل میں لنا چاہتی ہوں تو اس لیے میں لیکچر فیزیکل بننا چاہتی ہوں دن فیمیل نے کرسکت کرنا سٹارٹ کیے آپ نے فیلڈ کیوں چوز کی ذہر اسی بات ہے دنیا میں کوئی بھی کام بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے تو ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی کاؤز ہوتی ہے کوئی ریزن ہوتی ہے بغیر کاؤز کے نہیں کیا جاتا تو آپ بہتر تو ہے کہ آپ خود آپ کی جو بھی انسپائرشن سٹوری اس کے پیچھے وہ بتائیں لیکن اگر آپ یہ اکسیڈنٹلی آپ یہاں پہنچے ہیں یا آپ بہتر طریقے سے نہیں پیان کر سکتے تو آپ اپنی کوئی بھی اچھی کارکردگی کھیل کے حوالے سے ہے تو اس کو بتائیں آپ کہ میں شروع ہی سے پلیئر تھا میں پلیئر تھی میں یہ گیم کھیلتی تھی اس وجہ سے آگے پھر میں نے سکول میں کھیلا پھر کالج میں کھیلا تو پھر میں نے اس فیلڈ کو چوز کیا تو نیگٹیو چیزیں نہیں بتانی یہ نہیں بتانا کہ میں بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں تھا میں کوئی کھیل نہیں کھیلتی یا کھیلتا اور میں پھر ادھر میں نے میکسر کر لیا تو یہ ایک نیگٹیو ایمپیکٹ ہے آپ کا اپنے کبھی گیم کھیلی ہے کوئی تو یہ ضرور کھیلیں بھی اور بتانا بھی ہے کہ کھیلی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ خود کھیل کھیلے ہی نہ کوئی خود کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے وہ کوئی کھیل نہیں کھیلتا اور دوسروں کو کیسے مائل کر سکتا ہے کہ آپ آئیں اور کھیلیں کھیل کا بڑا فائدہ جو بھی کام آپ خود نہیں کرتے تو اگر آپ دوسروں کو کہیں گے بھی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس لیے آپ کھیلیں بھی اور یہ بھی بتائیں کہ میں نے کھیلی ہوئے حوالی وال میں کتنے پلیت چینڈ کر سکتے ہیں چھے پلیت چینڈ کر سکتے ہیں نیٹ بال میں گول کی میئرمنٹ کتنی ہوتی ہے نیٹ بال میں پنلٹی شوٹ اٹ کیا ہوتا ہے داریسی بات ہے جس طرح حقی میں شوٹ اٹ لگاتے ہیں صرف اور صرف گول کی پر کھڑا ہوتا ہے تو یہ شوٹ اٹ تو چیرمن اگین قیشن کرنا شروع کر دیئے کہ قائد آزم کی بہن کیا نام تھا ان کا نام کیا تھا فاطمہ جناہ انہوں نے کس کے خلاف الیکشن لڑا تھا آپ کو پتا ہے جنرل ایو کے خلاف تو یہ جنرل سی قوشن سیکنڈ میمبر میل سٹارٹ ہو گئے پھر ریسرچ میں سیمپلنگ کیسے کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پوری پاپولیشن پر ریسرچ نہیں کی جا سکتی اس کے لیے کچھ تھوڑی سی ابادلی کو سیلیکٹ کرتے ہیں جس کو سیمپل کہتے ہیں اور سیمپلنگ کی ڈیفرنٹ تریقے ہیں پروبیبیلٹی سیمپلنگ نون پروبیبیلٹی سیمپلنگ آگے پھر ان کی آگے ڈبیئر ہے تو کیا مین وجہ کون سا پوائنٹ کون سی سپیسیفیک ڈیفیجیشن جیسے سیمپلنگ کو ڈیفائن کرے گی لکٹ سکیل کو کیسے میر کرتے ہیں کیا مین پوائنٹس ہوں گے ڈیپ لی کوچھا تھا لکٹ سکیل آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیٹا کولیکشن کے لیے ہی ہم استعمال کرتے ہیں کوئی سنائر میں اس میں ڈیفرنٹ جو ہیں پانچ سے گیارہ تک اس میں سے سکیل آ سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے گوڈ ہے ویری گوڈ ہے ایکسیلنٹ ہے فیر ہے سیٹسفیکٹری ہے نارڈ سیٹسفیکٹری جیس طرح اگری سٹرانگ بھی اگری ڈیس اگری پارشلی اگری تو یہ لکٹ سکیل کے ڈیفرنٹ سکیلز ہیں جس پہ ہم کسی بھی ڈیٹا کوئی آپ اس کی ویلیڈیٹی یا اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میئرمنٹ ہم اس کی ویلیڈیٹی نہیں اس کی میئرمنٹ ہم نکال دیں اچھا جیرمن صاحب نے کہا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب تو یہ ایک شیر ہے اس کو مکمل کریں سامیہ بھئی کون ہیں دین انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تینکیو آپ جا سکتے ہیں تو یہ سیڈنٹ کا انٹریو ہوا ہے بہت اچھا انٹریو ہے کیونکہ میری ان سے بات ہوئی ہے پھر ان سے میں نے کہا ہے کہ آپ جو 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 پیسن آپ سے ہوئے ہیں وہ آپ ایس اٹس لکھے بھیجے تاکہ آگے جو سیڈنٹ رہ گئے ہیں ان کا بھی انٹریو ہے تو ان کے لیے رہنمائی ہو سکے کہ اس قسم کی پیسن پیسن اور میرے خیال میں ایک دو تین کو ہیں لاہور میں تو ان کو بھی کافی سپورٹ مل جائے گی اس حوالے سے اور نیکس ویڈیو میں آئے انشاءاللہ کچھ اور ٹپس بھی آپ کو دوں گا انٹریو کے روالے سے کہ جو جیس دفعہ جو پینلسٹ آ رہے ہیں تو ان پہ آپ نے کیسے محصر طریقے سے تیاری کر کی اثر انداز بنایا ہے اور اپنی سیلیکشن کو یقینی بنانا ہے تو انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام سیلیکشن کو